اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک میں فیصل خان ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ جی دوستو آپ لوگوں نے میری ریل دیکھی ہوگی اور تم نل دیکھا ہوگا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈاکو پہ یہ ڈاکو خون ہے بھائی نہیں دوستو پریشان نہیں ہوئیے گا ہم کو سکاریہ میں کوئی ویسے ڈاکو کے بات نہیں کر رہا جس سے آپ لوگ پریشان ہو جائے ہم ڈاکو کے اوپر آج بات کریں گے ماشاء اللہ سے فازل پور میں ایک بریڈر ہے زین لشاری اور شبو کے پاس اور وہ گلابی بریڈر ہے ماشاء اللہ سے اور نسل میں چھوٹو کی نسل ہے اور ماشاء اللہ سے وائٹ کلر گلابی میں اور الحمدللہ نئے آنے والے بریڈرز میں جو دوہزار تیس سو دوہزار چوبیس کے اچھے نئے بریڈرز ہیں جس میں سلطان بھی ہے ماشاء اللہ سے جس کا بہت اچھا ریزرڈ آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب ڈاکو ہے جو زین وائی نے اور شبو نے جس کا نام رکھا ہے زین لشاری اور شبو نے جس کا نام ڈاکو رکھا ہے ماشاء اللہ سے اب اس کا ریزرڈ آنا شروع ہو چکا ہے تو دوستو آج ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ریزرڈ کے حوالے سے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سکرین کے اوپر یہ ہے ہمارا ڈاکو فازل پور میں نئے آنے والے بریڈرز کے لیے تو آج میرا ڈاکو کے اوپر یا وائیڈ گلابی بریڈر کے اوپر وہ بھی فازل پور کے بریڈر پر بات کرنے کا مقصد کیا ہے یہ دوستو اس کا ایک بہت اہم مقصد ہے نالج کے حوالے سے کہ دیکھیں آپ لوگ کس طرح سے فازل پور میں ماشاء اللہ سے ویسے تو دیکھیں آپ کے چینج آ رہی ہے ماشاء اللہ سے فازل پور میں بریڈرز کی وائیڈ میں بھی ہوں اور اب الحمدللہ جیسے بلک کا ریزرڈ آ رہا ہے اور اب لک کا شوق ہو رہا ہے فازل پور میں لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے وہ بہت اہم ہے وہ کیا ہے دوستو سب سے بیسک چیز ہے وہ گلابی وائیڈ ٹیڈرہ سب سے اہم بریڈ جو ابھی ہی چل رہی ہے وائیڈ گلابی ٹیڈرے کی بریڈ چل رہی ہے جس پہ ہم لوگ شوق کر سکتے ہیں اور جس میں الحمدللہ ابھی اس ٹائم دو ہزار تئیس میں بہت اچھی بریڈ ڈیولپ ہو چکی ہے وائیڈ گلابی کلر میں تو جو دوستیار نئے ہیں وہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ نئے ہیں تو آپ کو کس بریڈ کے اوپر کام کرنا ہے اور جو ابھی جس نے اپنے سارے پوائنٹس ڈیولپ کر چکا ہے وہ وائیڈ گلابی بریڈ ہے دوستو یہ ایک الگ ٹوپیک ہے میں اس کے اوپر بات میں بات کروں گا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرا شوق ہے پیٹس کا انیملز کا اور اس میں سب سے زیادہ جو مجھے زیادہ شوق ہے وہ ہے ٹیڈی بریڈ کا ہر کسی کے الگ الگ بریڈ دوستو نے گاٹس میں سیلیک کی ہوئی ہے کچھ گلابی کا کام کرتے ہیں شوق کرتے ہیں کچھ کاموری کا شوق کرتے ہیں کچھ پٹیری کا شوق کرتے ہیں اور کچھ لائلپوری کا شوق کرتے ہیں کچھ مکی چینی کا شوق کرتے ہیں جی دوستو جس طرح سے پورے پاکستان میں ابھی ہائپ ملی ہوئی ہیں گلابی بریڈ میں ٹیڈی بریڈ کے اوپر اور بہت سارے دوسرے آر جو گلابی کا اور کاموری کا مکی چینی کا یا لائل پوری کا دوسرے کام شوق کر رہے تھے اب وہ ماشاء اللہ سے ٹیڈی بریڈ کے اوپر بھی کنورڈ ہو رہے ہیں تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جس طرح سے ٹیڈی بریڈ میں اگر ہم لوگ شوق کر رہے ہیں تو گلابی بریڈ بہت اس وقت اہم ہے اور بہت اہم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ فازل پور میں جو ایک مین ہب ہے جہاں پر ٹیڈی بریڈ ایک اچھی خاصی کون ٹیڈی میں جہاں بریڈنگ ہو رہی ہے اور بریڈرز بھی ہیں ان کا تجربہ بھی وسیع ہو چکا ہے تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس سان سے بریڈ لی جاتی ہے اور مختلف کلرز کے اوپر مختلف کلرز تو ابھی سب سے زیادہ دیکھا جائے تو تین ہی اہم کلر ہیں جو سب سے بیسک کلر ہے وہ وائیڈ گلابی کلر ہے اس کے بعد دوسرا کلر آتا ہے بلیک ابلگ میں اور تیسرا کلر آتا ہے ریڈ ابلگ میں اس کے ساتھ ساتھ ایک چوتھی چیز ہے شہرہ پرنٹ کے اوپر بھی کام ہونا شروع ہو چکا ہے لیکن وہ ابھی اتنی کامیابی کے اوپر نہیں ہیں اسی طرح سے اگر ہم کامیابی کی بات کرتے ہیں دوستو تو ابلگ بریڈ بھی ابھی اتنی کامیاب نہیں ہوئی ہے اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے لیکن جس طرح سے گلابی بریڈ نے ٹیڈی بریڈ نے اپنی جگہ منوالی ہے اور اب اس میں پوائنٹس بھی آنا شروع ہو چکے ہیں اور ایسے پوائنٹس جن کے اوپر کام نہیں کیا جاتا آپ لوگوں نے میری اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کان باننا غلط بات ہے بالکل اور جس کے خلاف ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ کان باننے کا اکثر میں میں خلاف کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے لوگ کراچی میں یا پورے پاکستان میں کھڑے کانوں کا شوق کر رہے ہیں جس طرح سے ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے تو مسئلہ یہ آگیا ہے کہ اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے لوگ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں اگر آپ کے پاس بچے آئے ہیں ایسے جن کے کان گرے ہوئے ہیں اب لوگ یہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے ڈیمانڈ بڑھی ہے تو اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے دوستو وہ کیا کرتے ہیں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں بچوں کے کانوں کو بانتے ہیں وہ آپ نے میری ویڈیوز دیکھیوں گی اور آرٹیفیشل کان کھڑے کر کے نئے جو شوق میں آ رہے ہیں ان لوگوں کو وہ بچے دیتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے وہ بچوں میں اگر بلیڈ لائن میں نہیں ہیں اور وہ آرٹیفیشل طریقے سے ان کے کان باندے میں ہیں تو ظاہر آگے وہ جو بریڈ کریں گے ان کی بریڈ میں وہ کالیٹی نہیں آئے گی اس وجہ سے میں جو ہے ایک اس طرح سے یہ سمجھ سکتے ہیں کوئی اویرنس کے لیے میں نے یہ کام کیا ہوا کہ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ لوگ کس طرح کی کالیٹی کے اوپر کام کریں تو دوستو اب ماشاء اللہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب میں وائٹ بریڈ میں بہت اچھے اچھے ریزرڈ آ رہے ہیں جہاں پر پنجاب والے بھی جہاں میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ پنجاب میں کان باننا ٹیڈی بریڈ کا نورمل سمجھا جاتا ہے وہ اتنا اس کو برا نہیں سمجھتے اسی کے ساتھ اب وہاں پر ایسی بریڈ بھی ہے ماشاء اللہ سے بچے ہیں جو بریڈرز ہیں ان کے بچے اگر آتے ہیں تو وہ ان کو کان باننے کی ضرورت نہیں ہوتی اور آل ریڈی وہ ماں کے پیٹ سے پوائنٹس میں آتے ہیں جس میں اب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے چھوٹو ایک بڑا مشہور بریڈر ہے اور اس کے بہت اچھے کان آئے ہیں دوستو اس بریڈر کے کئی بچے ایسے آئے ہیں جن کے کان بہت اچھے ہیں اور بظاہر وہ بچہ بھی بہت خوبصورت ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں دوہزار تیس کی بات کرتے ہیں تیس اور چوبیس کے نئے بریڈرز میں اس میں سلطان کا نام بھی لینا اگر ہم نہیں لیں گے تو نائنصافی ہوگی کہ سلطان کی بریڈ بھی بہت اچھی آ رہی ہے اور سلطان اب جو ہے مچور ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے اور اس کی بریڈ اب پورے پنجاب میں اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سے زین لشاری اور شبو نے ایک فیصلہ کیا تھا چند مہینوں پہلے ای تنگ اس کی ایج مجھے ابھی یاد نہیں آرہی صحیح سے کہ ایک بریڈر لیا جو چھوٹو کی بلیڈ لائن کا بریڈر ہے اور ماشاءاللہ سے پوائنٹس میں پورا تھا اور اس کو ماشاءاللہ انہوں نے پالا اور اس کی بریڈنگ کرانا شروع کر دی آپ لوگوں کو کچھ ایسے پتا ہے کہ فازلپور میں پنجاب میں وہاں پہ بلک کونٹیٹی میں بریڈنگ ہوتی ہے ان لوگوں نے ہر گھر میں جا بجا ٹیڈی بریڈ رکھی بھی ہوتی ہے اور اس کی بریڈنگ کرانا شروع کر دیتے ہیں تو وہاں پر جب اس بریڈر کے ڈاکو جس کا نام ڈاکو ہے میں آپ لوگوں سے ذکر کر رہا ہوں اس بریڈر کی بریڈنگ ہونا شروع ہو چکی تھی اور ماشاءاللہ سے اب اس کے ریزلٹ آنا شروع ہو چکے وہ ریزلٹ آپ کو سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت میل اور فیمیل بچے بھی آئے ہیں دوستو میل اور فیمیل بچے آئے ہیں لیکن میں نے آج ویڈیوز اس وجہ سے بنانے کا ڈاکو پر فیصلہ کیا کہ دیکھیں جس طرح سے سلطان کی بریڈ میں بھی بہت اچھے اچھے ریزلٹ آئے ہیں جن میں بچوں کے اوپر کان باننے کی کوئی ضرورت نہیں بنی اور ان کے اندر آٹیفیشل کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اسی طرح سے ڈاکو کے نئے ریزلٹ میں بہت اچھے اچھے ریزلٹ بہت زیادہ ریزلٹ یعنی زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں اگر دس بچے بھی دیئے ہیں یا چار بچے یا چھے بچے بھی دیئے ہیں تو اس میں تین بچے ایسے ہیں ماشاءاللہ سے جس میں سکسس کا چانس جو ہے ریزلٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ سے خوبصورت موائنڈ میں ہیں کان کھڑے میں ہیں اور کالیٹی کان میں بچے وہ دے رہا ہے ڈاکو تو یہ میرے پر فرض تھا کہ اچھی بریڈ پورے پاکستان میں جہاں بھی ہو رہی ہوگی چاہے دوستو وہ بریڈر ہو یا میل ہو یا فی میل ہو جہاں کالیٹی کی ہوگی وہاں آپ کا بھائی اس چیز کو پرموٹ کرے گا میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس چیز کھڑی بھی ہے اور میں اسی کی تعریف کروں یا کراچی میں چاہے وہ کراچی ہے پورے پاکستان میں دوستو مجھے وہ بریڈ یا بریڈر یا فی میل دکھے گی جس کی بریڈ بہت اچھی آ رہی ہے اور پیئرنگ بہت اچھی ہوئی بھی ہے تو انشاءاللہ وہ ویڈیو آپ کو فیصل خان کے پیچ پہ ضرور ملے گی کیونکہ دوستو میرا شوق ہے ٹیڈی کا اور میں ٹیڈی کا شوق کرتا ہوں اور یہ نہیں کہ جو میرے پا ٹیڈی ہے پورے پاکستان میں جہاں پر اس وقت جس پر ایکزاکٹک بریڈ جس کا نام ہم رکھتے ہیں جس میں کچھ پوائنٹ ڈیولپ ہو چکے ہیں ان پوائنٹ کے پر وہ بریڈ جہاں بھی ہوگی اور اچھے ریزرٹ آئے گا تو فیصل خان آپ لوگوں کے پاس لے گے ضرور آئے گا اپنی ان ویڈیوز میں تو دوستو اگر آپ لوگوں نے یہ ویڈیوز دیکھنی ہے اور یہ جاننا ہے کہ کہاں پر کیسی بریڈ آ رہی ہے اور ہم بریڈن کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنی بریڈ کو کس طرح سے انہینس کر سکتے ہیں ہم اپنے جانوروں کو کس طرح سے خیال رکھ سکتے ہیں اور ہم انہیں کیا دانہ دیں میڈیسن کس طرح سے میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن تجربے سے لوگوں سے سیکھ کر ڈاکٹر سے معلوم کر کے سٹیڈی سب سے اہم ہے سٹیڈی اگر آپ سٹیڈی کریں گے دوستو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو سٹیڈی کی بنیاد میں آپ لوگوں سے وہ چیزیں شیئر کرتا رہتا ہوں آپ لوگوں نے دیکھا ہے اور اسی طرح سے میں شیئر کرتا رہوں گا اگر آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں جاننا ہے تو دوستو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا دوستو آپ لوگ جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اسے دبالیں ہر ویڈیوز انشاءاللہ شام کو ڈیلی بیسس پہ میں کسی نہ کسی ٹاپک پہ تیڈی بریڈ یا گوڈ بریڈ کے حوالے سے میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اور وہ آپ کو پہلے نظر آئے گی سب سے پہلے تو دوستو آپ کا صرف یہی کام ہے آپ نے جا کے میرے چینل کو سپورٹ کرنا ہے مجھے سپورٹ کرنا ہے اس کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہے اور ویڈیوز پسند آرہی ہے تو اس کو لائک بھی ضرور کرنا ہے تو انشاءاللہ اسی طرح کہ میں ویڈیوز بناتا رہوں گا اور دوستو پھر ملاقات ہوتی ہے کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ